اب یہ بلنی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی علماء کو برا بلا کہنے سے پھر آہستہ آہستہ ترقی کی تو آئمہ صلف صالحین فقہا ان کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ترقی کی تو پھر تابین تبا تابین کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ترقی کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ حیلم اجمعین جو پاکیزہ جماعت ہیں ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور ان پر بھی زبان درازیاں کرنے شروع کر دیا اب یہ بلی مکمل طور پر تھیلے سے نکل کر وائر آ چکی ہے اب یہ صحابہ پر زبان درازیاں کرتا ہے تابین تبا تابین کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ قادیانیت نوازیاں کرتا ہے روافظ نوازیاں کرتا ہے میرے پاس ایک کلپ پایا پچھلے دنوں میں تو اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ شیعہ کی نماز کا طریقہ ہی درست طریقہ ہے اور ساتھ چھوٹا سا منوگرام تھا شیعہ نیوز اور نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ آل سنت عالم کی زبان سے کہ شیعہ کی نماز کا طریقہ ہی درست طریقہ ہے تو اس میں جناب نے ابو دعوت کی حدیث نمبر سات سو تیس جو ابو حمیس سائدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس سے پورا زور لگایا کہ کسی طرح آل تشیعی کی نماز کا ارسال الیدین ثابت ہو جائے اور بے شمار کلپ آزیاں کھائی کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں یہ کل آزیاں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے تو جناب نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت لکھی امیر الحسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے آل تشیعی کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باننے کا ذکر نہیں ہے یہ روایت لکھی امیر الحسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے آل تشیعی کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندنے کا ذکر کوئی نہیں ہے تو اس حدیث کی مکمل تشریف تو میں نے اپنے لیکچر کے اندر ریکارڈ کروا دی کیا نام نحاد علمی کتابی نے رفع الیدین کا مسئلہ کر دیا ہے اس میں ہم نے سمپل سا سوال اٹھایا ہے کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمیس سائیدی رضی اللہ تعالی نے اسے دس صحابہ کی موجود کی میں یہ حدیث سنی سمپل سا سوال ہے ہمیں ان دس صحابہ کا نام بتلا دیا جائے اور یہ بتلا دیا جائے کہ یہ مجلس کہاں پر ہوئی تاکہ ہم دیکھیں کہ محمد بن عمر بن عطا کب پیدا ہوا اور وہ صحابہ جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں ان کا انتقال کب ہوا اور یہ مجلس کہاں پر ہوئی بری سمپل سادی سی بات ہے اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا اور نہ اس کا جواب آ سکتا ہے کیونکہ جب بتلائیں گے پھر پول کھلے گا کہ یہ مجلس ہوئی کہاں پر تھی آج ہم نے صرف یہاں پر دو باتیں عرض کرنی ہیں جو اس نے آل تشیعی کی نماز کے رسال اور یدین ثابت کرنی کی کوشش کی ہے تو یہاں صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں ایک حدیث کی سنت کے حوالہ سے اور دوسرا اپنے روایتی انداز سے کہ جو میں روایتی انداز سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آج صرف پہلی بات پر ہم نے اکتفاہ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی سنت دیکھیں گے اب اس حدیث میں محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمیس سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا اور دس صحابہ کی موجودگی میں سنا اور اس حدیث کو نکل کی عبد الحمید بن جعفر نے اب ہم نے دیکھنا یہ کہ عبد الحمید بن جعفر کے بارے میں محدثین کی آراء کیا ہے محدثین کیا کہتے ہیں یہ میرے پاس کتاب ہے میزان اعتدال یہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو سات پر امام عزابی رحم اللہ تعالیٰ کی جل نمبر تین ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو سات پر محدثین کے اقوال عبد الحمید بن جعفر کے بارے میں نکل ہیں امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ لا يحتجبی یعنی اس راوی کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا وہ جائز نہیں ہے علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں اس کے کچھ عقائد تھے سید کتان اس کی وضاعت کر دی کہ یہ تقدیر کا منکر تھا سفیان سوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزاعفہو یہ ضعیف تھا امام نسائی رحم اللہ تعالیٰ زعافہ السغیر کے اندر کہتے ہیں لئی سب الکوی اب محدثین کہتے ہیں اس کی حدیث کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تقدیر کا منکر تھا کیونکہ یہ ضعیف تھا کیونکہ یہ قوی نہیں تھا تو اسی لئے علم عبد الردین اینی رحم اللہ تعالیٰ نے شرع بی دعوت کے اندر تازیب القمال کے حوالے سے یہ بات نکل کی ہے کہ روالہ الجماعت اللہ البخاری کہ اس محدث سے یعنی اس راوی سے کچھ لوگوں نے حدیث نکل تو کی ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے اس سے حدیث نکل نہیں کی اس کی یہی وجہ تھی کہ محدثین اس کو ضعیف سمجھتے تھے یہ تقدیر کا منکر تھا اور محدثین کے نظریک یہ سکہ راوی نہیں تھا اگر سکہ راوی ہوتا تو امام بخاری رحم اللہ تعالی اس سے حدیث نکل کرتے فرمایا روالہ الجماعت اللہ البخاری امام بخاری نے اس سے حدیث نکل نہیں کی تو ایسے راوی کی روایت کو بطور دلیل کے پیش کرنا اور اس سے آل تشیعوں کی نماز کو ثابت کرنا ان کا احساس اور یدین ثابت کرنا یہ مرزا صاحب کے وطیرہ ہو سکتا ہے کوئی اور تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا نمبر دو دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جن دس صحابہ کا ذکر ہے وہ دس صحابہ کون کون سے تھے ان کا نام بتایا جائے محمد بن عمر بن اتا جس نے یہ حدیث سنی ہے اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ چالیس یا تالیس میں اس کی تاریخ پیدائش ہوئے اور جن دس صحابہ ان دس صحابہ میں سے ایک ابو قطادہ کا نام بھی آتا ہے ابو قطادہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے مجلس ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ابو قطادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینر صاحب بھی اب ابو قطادہ کا انتقال ہوا اٹھتیس ہجری میں اٹھتیس میں نیل الفرقہ دین کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہی بات نکل کی اور اسی طرح یہ شرعہ بیدعود کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے حیثم بن عدی کے حوالہ سے اور ابن عبدالبر کے حوالہ سے یہی بات نکل کی کہ ان کا تاریخ وفاد جو ہے وہ اٹھتیس ہے یعنی گویا کہ ابو قطادہ کا انتقال اٹھتیس میں ہوا اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے البدائی بن نہایا یہ البدائی بن نہایا اس کے جل نمبر آٹھ جل نمبر آٹھ کے سفر نمبر پچانوے پر یہی نکل نکل ہیں کہ ان کی تاریخ وفاد جو ہے وہ اٹھتیس ہے اگرچہ چوون کا قول بھی ہے اس سے اوپر چوون کا قول بھی ہے کال الواقطی وغیرہو کے واقطی اور وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ان کا انتقال وہ چوون کے اندر ہوا لیکن یہ ایک اور کتاب ہیں الجور النکی کے اندر یہ بات نکل کی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ابو قطادہ کا انتقال یہ چوون میں ہوا لئیسا بس صحیحن یہ قول درست نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ ابو قطادہ کا جو انتقال ہوا تھا وہ اٹھتیس بھی ہو گیا تھا اور محمد بن عمر بن عطا وہ پیدا ہوا تھا چالیس جبے تالیس کو اور ابو قطادہ کی جو نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی نیل الفرقادین کے اندر علامہ انور شاہ کشمیر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی بات نکل کی ہے ہم یہ سارے سکین لگا دیں گے یہ سارے سکین انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اپنی آنکھوں سے کہ واقعتاً یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی یا نہیں پڑھائی نیل الفرقادین کے اندر نکل ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب دعوت کے اندر علامہ انی رحمہ اللہ تعالی نے یہی بات نکل کی کہ ان کے نماز جنازہ پڑھائی یہ سیدنا لی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نکل کی جل نمبر تین میں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی وہ سیدنا لی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح یہ سنو قبرہ للبہیکی ہے سنو قبرہ للبہیکی کے اندر یہ امام بحقی رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام بحقی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات نکل کیا کہ امام بحقی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قطادہ کے نماز جنازہ پڑھائی فرمایا اس کے سارے کے سارے جو راوی پکے سے ہی ہیں کتنے حوالے ہو گئے پانچ امام تخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ سیدنا لی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تبقات ابن اسعاد کے اندر یہ بات نکل ہے تاریخ بغداد کے اندر یہ بات نکل ہے المعرفت والتاریخ کے اندر یہ بات نکل ہے کہ سیدنا لی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قطادہ کی نماز جنازہ پڑھائی محدثین کہہ رہے ہیں مؤرخین کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا چالیس خجری میں جا کر اور محمد بن عمر بن عطا پیدا ہوا تھا چالیس میں یا بیتالیس کے اندر اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجلس کہاں پر ہوئی جہاں پر ابو حمیس سائدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سال کے بچے کو محمد بن عمر بن عطا ایک سال کے تھے نا ان کو بھی بلایا مجلس کے اندر اور ابو قطادہ جن کا دو سال پہلے انتقال ہو چکا تھا ان کو بھی بلایا اور کہا جی کہ آپ کو میں نماز سکھلانے لگا ہوں آپ آ کر میری نماز کا طریقہ دیکھیں اس کی تصدیق کریں کیونکہ زندہ لوگوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں جو میری نماز کی تصدیق کر سکے نماز کی تصدیق کروانے کے لئے وہ حمیس سائدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قطادہ کو اپنی قبر سے بلایا اور ایک سال کے بچے یعنی محمد بن عمر بن عطا کو بھی بلا کر وہاں بٹھایا اور کہا جی کہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں آپ میری نماز کا طریقہ دیکھیں اور نماز کا طریقہ دیکھنے کے بعد میری نماز کی تصدیق کریں کیاڑی کہانی کروائیے مرزلے ابھی تو ابتدائے عشق ابھی روتا ہے کیا ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفظ سوارتا ہوں چراک میرا ہے رات ان کی یہ ساری باتیں آپ کی اپنی ہیں کیڑی کہانی کروائیے تو مجھے بتائیں نا کہ یہ کیسے ہو گیا ابو قطادہ کا انتقال دو سال پہلے ہوا محمد بن عمر بن عطا چالیس کے اندر پیدا ہوا اور ابو حمیس سائدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مجلس کے اندر دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر نماز کا طریقہ بتلا دیا علمی کتابی اب یہ علمی کتابی میں کہتا ہوں سارے آپ کے گاٹے میں جا کر فٹ ہوں گے اچھا ایک روایت آتی ہے بعض لوگ یہ بھی حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ابو قطادہ کا انتقال چبون کے اندر ہوا اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی امی کلسوم تھی ان کے نماز جنازہ کے اندر یہ شریک تھے المعرفت والتاریخ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے المعرفت والتاریخ کے اندر کہ امی کلسوم کے نماز جنازہ کے اندر ابو قطادہ موجود تھے لیکن اس کے بارے میں پائنس سو بائس مجزان و اعتدال پائنس سو بائس میں اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبدالعزیز بن عمران عبدالعزیز بن عمران کے بارے میں محدیسین کہتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں لا یکتب حدیثہ اس کی حدیثیں نہیں لکھی جائے گی امام نسائی فرماتے ہیں مطروقن وہ مطروق ہے عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے یحجہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ما حال اس کا کیا حال ہے فرمایا فرمایا کہ وہ سکہ نہیں وہ تو قمزور راوی ہے وہ تو شیر اشاری کرنے والا ہے اور زعفاق کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ خود یہ منکر الحدیث تو یہ جو ام کلسوم کے نماز جنازہ میں شریک تھے اور علمارفت والتاریخ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر عبدالعزیز بن عمران جو راوی ہے ذرا اس کی سکاہ تو بیان کرے تاکہ پتہ چلے تو ایک طرف محدثین اور معرخین وہ دونوں گھٹھی ہیں وہ جو اس طرف یہ کمزور حوالے پیش کی جاتے ہیں نہیں جی وہ تو چون کے اندر انتقال ہوا تو اب علمی کتابی میدان سجا ہے اب پتہ چلے گا کہ علمی کتابی آپ کے گاٹے میں کیسے فٹ ہوتے ہیں